ہائے گائز امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں میں تھوڑا بیزی تھی جس کی وجہ سے میں اپنی ویڈیو شوٹ نہیں کر سکی یہاں پر تو کافی تھنڈ ہو چکی ہے دسمبر کا ہاف منت گزر چکا ہے اور جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ میں نے آگ جلائی ہے اپنے آپ کو ہیٹ اپ رکھنے کے لیے تو چلیے آپ نے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور آج کا ویڈیو میں شام کو شوٹ کر رہی ہوں آج کے ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چکن جل فریزی بنانے کی ریسپی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں چکن جل فریزی بنانے کے لیے میں نے ہاف کپ کے جتنا جنجر اور گارلک کو کرش کر لیا ہے ون میڈیم سائزڈ آنین ٹومیٹو پیوری بنانے کے لیے میں نے میڈیم سائز کے تین ٹومیٹو لیے ہیں یوگرٹ ون فورتھ کپ کیچپ ون فورتھ کپ ون لیمن اینڈ تھری گرین چیلی ہینڈ فل کوری اینڈر ایک میڈیم سائز کی پیاز ٹومیٹر اور شملہ مرش کو علیدہ سے کٹ کر رکھ لیں گے اور اس کو گریوی بنانے کے بعد انکلوٹ کریں گے ون کیجی چکن کو میں نے سالٹ اور ریڈ چلی پاؤنڈر لگا کے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیا تھا ہاف کا پائل میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور اب میں اس میں ایک ہوتی ہوئی پیاز اور ون ٹی سپون کلونجی شامل کروں گی اور پیاز کو کچھ دیر تک سارٹے کروں گی پیاز سارٹے ہونے کے بعد اب میں اس میں کراشٹ جنجر اور گارلک ایٹ کروں گی موسیقی اب میں اس میں چکن ایٹ کروں گی اور اس کی اچھے سے بھنائی کروں گی تاکہ چکن کے پکنے میں کوئی کمی نہ رہ جائے موسیقی 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 حلدی پاوڈر 1⁄2 تیسپون ریڈ چلی پاوڈر 1⁄2 تیسپون بلیک پیپر 1⁄2 تیسپون کوریانڈر پاوڈر 1⁄2 تیسپون گرم مسالہ 1⁄2 تیسپون موسیقی 1⁄2 تیسپون سالٹ موسیقی 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 گریوی ہماری اچھے سے ریڈی ہو گئی ہے اور اب میں اس میں 1 فورت کپ کیچپ ایٹ کروں گی ٹیسٹ کو انہینس کرنے کے لیے گریوی اچھے سے ریڈی ہو چکی ہے اور دیکھیں اس میں ٹوماتو کیچپ ایٹ کرنے کے بعد ایک رچ سا کلر آیا ہے جیسا کہ میں پہلے منشن کر چکی ہوں کہ گریوی ریڈی ہونے کے بعد میں کیپسکم، اونین اور ٹومیٹو ایٹ کروں گی جو کہ لیدہ سے کٹ کے رکھا ہوا ہے اب میں گارنشنگ کے لیے اس میں کورینڈر اور گرین چلی سپرنکل کروں گی گارنشنگ سے ایک یونیک سی لکھ آ جاتی ہے جل فریزی ہماری اچھے سے ریڈی ہو چکی ہے اور اس کی ہشبو سے تو میری بوک اور بڑھ گئی ہے اگر آپ کو میرا ولاگ اچھا لگے میری ریسپی پسند آئے تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور آگے بھی شیئر کریں انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں نئے ولاگ کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی بھی شیئر کریں